ہمارے پاس کپر سلفیٹ کا ہنڈرڈ گرامز دیا ہوا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ اس میں سے کپر کتنا اپٹین کیا جا سکتا ہے ہم ایسا کریں گے اس والے کوئیسٹن میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کپر سلفیٹ کا مولر ماس نکال لیتے ہیں مولر ماس جب نکل آئے گا وہ مجھے گرامز میں ملے گا اس کا مطلب ہوگا کہ اگر میں ایک مول کپر سلفیٹ لیتا ہوں تو اس میں اتنے گرام کپر سلفیٹ ہوگا جتنا اس کا مولر ماس کے حساب سے بنے گا پھر مولر ماس میں سے مجھے کپر کا ماس پتہ ہے کہ اتنے مولر ماس میں اتنا کپر ہے تو اتنا مولر ماس اگر مجھے اتنا کپر دیتا ہے تو ہنڈرڈ کتنا دے گا یہ کوئیسٹن اس حساب سے نکالنا ہے تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں کوپر سلفیٹ کا مولر ماس نکال لینا ہے کوپر سلفیٹ میں ایک تو کوپر ہے کوپر کا جو مولر ماس ہے وہ 63.54 گرامز پر مول ہوتا ہے اس کے بعد جو سلفر ہے اس پہ سلفر کا مولر ماس ہوتا ہے 32.06 گرامز پر مول یہ کوپر سلفر اور پھر آکسیجن ہو گئی آکسیجن کا ہوتا ہے 16.00 گرام یہ سارے کم سے کم اس کو زبانی یاد کر لیں کیونکہ یہ کام آ جاتے ہیں کم سے کم جو questions میں دیے ہوئے ہیں وہ والے elements کے آپ کو سارے زبانی یاد ہونے چاہیے ان کے list الگ سے بنا لیں اور اس کو time to time یاد کرتے رہیں تو کوپر سلفیٹ میں کوپر ایک ہے سلفر ایک ہے آکسیجن چار ہے تو اس کو میں چار سے کروں ملٹیپلائی اور ان سبھی کو کر دوں add تو اس سے مجھے کوپر سلفیٹ کا مولر ماس آ جائے گا اگر میں add کرتا ہوں تو 159.60 گرام پر مول یہ مولر ماس ہے کوپر سلفیٹ کا یہ کوپر سلفیٹ کا مولر ماس ہے تو اب میں ایک مول کوپر لوں یا ایسا سمجھوں کی 159.60 گرام کوپر سلفیٹ میں کتنا کوپر ہے 63.54 گرام یہ اس ڈیٹا سے میں نے اٹھایا ہے کوپر مجھے پتا ہے 63.54 گرام ہے تو 159.60 میں سے 63.54 گرام کوپر ہے اب میں اس پہ یونٹری میتھر لگا لوں اور تو کچھ کیا نہیں جا سکتا وہ ہی کیا جا سکتا ہے تو 100 گرام میں کتنا ہوگا 63.54 divided by 159.60 multiplied by 100 یہ جتنا بھی آئے گا اس کو ہم یہاں پہ آنسر بتا دیں گے 39.8 گرام آ جائے گا یہ اگر آپ کرو گے اس کو ہمیں تو یاد رہتا ہے تو یہ اس کا آپ کا یہ آنسر جو ہے 39.8 گرام اس کا بن جائے گا calculation کرنے کے بعد یہ اس طرح سے آپ کو کرنا تھا تو بیسیکلی تو اس میں آپ کو کوپر سلفیٹ کا مولر ماس اور اس میں سے کوپر اور پھر اس پر یونٹری لگانا تھا یہ ہے لیکن اس کا ڈیٹیل سولیشن کیسے لکھنا ہے بریف میں یا ڈیٹیل میں وہ سارا کچھ آپ کو بلوگ میں مل جائے گا اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میں نے لنک تے رکھا ہے وہ کلک کریے اور بلوگ میں پہنچ جائیے وہاں اس کو لکھنے کا صحیح سے طریقہ انگلیش لینگویجوں پورا آپ کو مل جائے گا تھانکیو